اسلام علیکم پروگرام بدلتا پاکستان کے ساتھ ریڈیو پاکستان کی عالمی سرویس سے میں ہوں آپ کا میزمان محمد جابر اور اس پروگرام میں خصوصی طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رہنمائی فراہم کی جاتی ہے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ روز قبل میڈیا سٹریٹیجی کے حوالے سے ایک اجلاس کیا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ طریقہ انصاب پاکستان کی جو حکومت ہے جو بھی اہم فیصلے کرے گی یا عمل درامت ہونے والی پالیسی ہوگی یا جو بھی اقدامات کیا جائیں گے اس کو میڈیا پر خصوصی طور پر ہائلائٹ کیا جائے گا ریڈیو پاکستان کی کاوش رہی اور ایک سیریز پروگرام کی سٹارٹ کی جس میں ہماری خواہش رہی کہ اوورسیز پاکستانیز کو بروقت رانومائی دی جائے کیونکہ امیدوں کا مرکز ہے پرائم نیسٹر صاحب کی جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں تاکہ وہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز بھیج سکیں انویسٹمنٹ کر سکیں اور جو ملک کے حوالے سے ان کی جو کانٹریبوشن ہے ان کو بھی اس رہا جائے پاکستان تاریکن صاحب کی حکومت کو اقتدار میں آئے آج تقریباً ستر دن ہو چکے ہیں اور پرائم نیسٹر کا یہ ویجن تھا اور انہوں نے سو روزہ پلان تشکیل دیا تھا کہ سو روزہ پلان کیا ہوگا حکومت میں آنے کے بعد آج ستر دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس پرائم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جائزہ لے سکیں ریویو کر سکیں پاکستان تحریکن صاحب کے ان اہاں فیصلوں کو یا بننے والی پولیسیز کو یا پھر اقدامات کو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے پرائم میں دعوت دی ہے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری برائی تجارت ہیں شاندانا گلزائر صاحبہ کو ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان آج جیسا کہ ستر دن مکمل ہوئے حکومت پاکستان جیسا کہ داریکن صاحب حکومت میں آئی ہے کہاں تک پہنچا ہے معاشی پولیسی کے حوالے سے اس تحقام کی کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے السلام علیکم سلام علیکم جی بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان انساری صاحب پرگرام مینجر آپ ہمارے شکریہ بھی آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی اور آج ہماری مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں یقیناً بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کو سنتے بھی ہیں لیکن چونکہ ریڈیو پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہے تو آج ہم ڈائریکٹ ہیں اور وہ سارے سوالات ان کے بھی ذہن میں ہوتے ہوں گے اور یقیناً وہ سوالات ہمارے میڈیوم کے ذریعے ہم میڈم سے کریں گے اور ان سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہیں گے بلکل ایسے یہ میڈم جیسے کہ ستر دن مکمل ہو گئے تو معاشی پالیسی کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں کیا پلان بنایا گیا تھا کیا سٹریٹیجی تھی کہ ان سو دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کیا کوئی مائل سٹونز اچھی ہوئے اب تک ان ستر دنوں میں شکریہ جابر صاحب دیکھئے یہ تو بہت سا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے سو دن کا پروگرام اکثر ممالک میں ڈیویلپٹ ممالک میں ہوتا ہے خاص کر ویسٹ میں ہوتا ہے اور اس سے گورمنٹ دیکھ لیتی ہے کہ ہمیں پہلے سو دن میں جو مسائل درپیش آئیں آپ یہ اس کا اندازہ کر لیں کہ اس سے اگلے ہمارے پانچ سال مائنس یہ سو دن کیسے گزریں گے یہ کاپا کے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے بدقسمت یہ ہے کہ اس کو ہمارا لٹمس ٹیسٹ بنانے کے اپوزیشن اس کو ایک امتحان بنا رہی ہے کہ جی اگر یہ سو دن میں فیل ہو گئے تو حکومت گئی ایسے نہیں ہوتا یہ تو ہم نے اگر آپ یاد ہے مئی دو ہزار اٹھارہ میں وزیراعظم صاحب تب عمران خان صاحب چیرمن پارٹی نے کہا تھا کہ ہم نے چھ ایریا سیلیکٹ کیے اس کے ہم نے پینتیس وعدے کی ہیں ہم نے اس نیشن سے وعدے کی ہیں اور پھر ان وعدوں کو دیکھنے کے لئے کہ ہم اپنے وعدوں پر پورے اتر سکیں نہیں اتر سکیں کہاں تک اتر سکیں اور کیوں نہیں اتر سکیں اور جہاں ہوئے تو کہا ہوا اس کا ہم نے ایک ویب سائٹ بنا دیا باقاعدہ اس کا ایک مانیٹر ہے اس کا ایک ٹکر ہے اس پر مائل سٹرونز ہیں کہ یہاں پہ ہم کہاں پہ آپ ہو پائیں کیوں کہ یہاں پہ زیادہ مسئلہ آیا کیوں کہ یہ ہماری کوشش تھی ہم جب شروع میں آئے بہت نیک نیتی سے بہت خوشی سے کہ اتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس ملک میں بیٹھے ہیں جو حکمرانی کرے ہیں پیچھے ستر سال سے شاید وہ ہماری مدد نہ کر پائیں بہتھوڑی گائیڈنسی کر دیں ہنڈ ہولڈنگ کر دیں کہ اس طرح چلانا ہے وہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اب سیدھے جانے آگے کام کرتے جانے لوگ جو بھی کہیں اب دوسری بات جو دوسری سوال آپ کا معاشی ایشوز پہ معاشی دیکھیں صرف ایک منسٹری نہیں کرتا آپ کی فائنانس منسٹری فیڈرل آپ کی انڈسٹری آپ کی کامرس آپ کی جتنی بھی اداریں ہیں اگری کلچر سے انڈسٹری سے منسلک یہ سب کر رہے ہیں سائنس ایڈ ٹیکنالوجی پھر سبائی سطح پہ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکھ رہے جی زور طور سے کام شروع ہے کہیں میں خود ایک پالیمانی سیکٹری میں ابھی منسٹر سٹیٹ یا فیڈرل منسٹر نہیں ہوں پتہ نہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں سولہ گھنٹے تو میں ہی کر رہی ہوں یہی کوشش ہے کہ عوام کو ڈیلیور کر کہ دکھائیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم آسمان تک وعدے نہیں کریں جو باتیں کیے ہم ان کا ضرور جواب دیں گے ٹیک یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور یورپ تو بھی نہیں بن سکتا اتنے دنوں میں لیکن جیسے کہ معیشت کو سردست ایک سہارا ضرور ملا ہے پی ایم صاحب سعودی ایری بی ایس اے ایک بیل اوٹ پیکج ملا ہے اس حوالے سے کیا پاکستان کے اندر جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی کوئی بہتر پوزیشن میں ہے کوئی اضافہ ہوا ہے دیکھیں گا یہ آپ نے بہت مزے کا سوال پوچھا گر آپ ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں سو دن کا جو صرف ہے اس میں کہیں نہیں لکھا تھا آئی ایم ایف اور بیل اوٹ اور یہ معاشیت کو یہ مستقمی دینا یہ تو جب ہم آئے حکومت میں اور جی پہلے دن فائلے کھولی تجوری خالی کرز 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 انسان کے مطلب انسان ہے نا ہم بھی تو ہم حیران رہے کہ یہ آپ نے چھوڑی اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور یہ اپنی نتیجہ چھوڑا وہ ہمالی ایک اور پہاڑ کھڑا ہو گیا ہم تو اور مسئلہ کو حل کرنے آئیتی ملک میں ہزار مسئلہ تھے یہ ایک اور مسئلہ آگیا آج ساڑھے پانچ ہزار سٹاک ایکسچینج جمپ کر گیا اس کا مطلب کیا ہے انویسٹر میں اور جو لوگ ہمارے ملک کو دیکھ رہے ہیں ہماری معاشری حالت کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ایک راہ راست پر چل پڑی ہیں جس طرح آپ نے صحیح بولا پاکستان پاریس نہیں بن جائے گا لیکن چاٹ پڑا ہے سعودی عرب کی اپنی بات کی سعودی عرب ہم صرف اس لئے گئے کہ ہم نے کرزے کے کرزے ادا کرنے ہیں یہ ہمارا مانیفیسٹو پلان نہیں تھا یہ ہم پہ مجبوری آگئی ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کو سرف کریں ہم گوننس میں آئے اس ملک کو بہتر بنائے تو یہ رسپونسبلیٹی ہمیں لینے ہوگی مسئلہ جس نے بچھوڑا ٹھیک ہم نے کرنا ہے سو جی تو سعودی عرب سے آپ کو ملا ہے وہ ایک ہے تین عرب روپے کا بیل آؤٹ ایک کرزہ ہے جو آپ کی بیلنس اف پیمنٹس کو ایڈریس کرے گا انشاءاللہ اور باقی آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹس مل گیا ہے تین سال کے لئے تین تین عرب روپے آپ نے ذکر کیا کہ وہ تمام چیزیں جو وعدے اور خاص طور پر جب آپ کی حکومت آئے اور تحریک انصاف نے ٹیک آور کیا تو جھولی بھی خالی تھی لیکن پروجیکٹس کو چلانے کے لئے حکومت کو چلانے کے لئے تمام پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی تک جو پالیسیز بن چکی ہیں یا ان پروسیس ہیں اگر بن چکی ہیں تو کیا وہ آپ تک واضح ہو گئے ہیں تو اس حوال بتائیے بلکل جی دیکھیں میں آپ کو ایک پالیسی سے آپ کو ہٹک سے مسئلہ بتاتی جو ہم نے حل کیا جو ٹیٹلری سٹور کا مسئلہ آپ سب نے دیکھا ہوگا دی چوک میں بھی دھرنا دھرنا ہوا تین روزہ ہم نے جب فائل کھولی سب سے پہلے کیونکہ یہ محکمہ ہے انڈسٹری میں نے فائل کھولی تو پتا چلا ہم تنخواہ پہ تنخواہ دیتے جا رہے ہیں اور وینڈور جن سے ہم چیزیں خریدتے ہیں دودھ، تیل، دال ان کے ہم پیسی نہیں دے رہے ہیں چینی تو یہ ادارہ چلے گا کیسے اچھا جب یہ ادارہ بنا تھا ہزار سٹور تھے اور مشرف صاحب نے کہا کہ جن کو چھ ہزار سٹور پہ لے کے جانا ہے پھر پلان بنا بارہ ہزار سٹور کا اب آپ سوچیں وہ بارہ ہزار سٹور مطلب بارہ ہزار آپ کی جتنے ذلے ہیں سب میں اچھا ان کے جو ورکرز ہیں ان کو نکالنا نہیں اور نکالنا بھی نہیں چاہیے غریب طب کیسے ہیں کوئی ماندار تو نہیں ہے ان کی تنخواہے کہاں سے ہیں گی سمپل آسان بات مطلب آپ یوٹلیٹی سٹور سے کماتے روپے ہیں اور خرچ اس پر سوکا ہے تو سبسیڈی گورنمنٹ دے رہی تھی سبسیڈی گورنمنٹ پیشلی گورنمنٹ نے بند کر دی تھی دو ہزار چودہ میں انہوں نے کہا ہم سبسیڈی نہیں دے اور یہ موڈل بنا ہی سبسیڈی پہ تھا پیسے نہیں تھے نا جا کہتا ہم سبسیڈی کہاں سے دے پیشلی حکومت نے سبسیڈی بند کر دی جو موڈل ہی سبسیڈی پہ بنا آپ اس کی سبسیڈی بند کر دیں وہ آگے کیسے چلے گا مطلب وہ چلی حکومتی کرزوں پہ چل رہا تھا اس کا موڈل یہ بنا تھا پھر آپ نے حکومتی کرزیں ان کو بند کر دی جب بند کر دیئے وہ کیسے خریدیں لوگوں کو آگے کیسے بیچیں اب ہم نے پلان کیا جو بڑے بڑے ان کے مسائل تھے پانچ ان کی مانگی تھی وہ سارے پوری کر دیں جو ان کے حق حلال جائز مانگے تھی ان سب کو ہم نے کٹھا کر دیا پروکیورمنٹ بند کی تھی کچھ دنوں کے لئے ہم نے کہا آڈٹ کر لی جلدی سے کہ کرزیں کتنے پیسہ کتنا ہے سرمایہ کاری کتنی کرنی ہے اب شکر ہے پروکیورمنٹ سٹارٹ کر دی ہم نے انیس اکتوبر سے اب نیس کا مرحلہ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے سٹوریں کیم آٹ ہے ٹارگٹ میں وہ چین تک پہنچ گئے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا کام یہاں تک نہیں ختم ہوتا یہ مسئلہ تھا اس کو ٹھیک کر دیا آگے کیسے جانے؟ آگے بھی تو بڑھنا ہے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے بلکل جیتے ہیں میں نے ایک چھوٹی سیکزامپل آپ کو دیا کہ اس میں نوکریہ بھی ہیں اس میں پولیسی بھی ہیں تاریکین صاحب نے ہمیشہ پاکستانیوں کو اس پات پر زور دیا ہے آپ انوکریہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کریں اور ریمیٹنسز جو اب سالانہ ہیں وہ ٹوئنٹی بلین ڈالرز ہیں وہ بھی بڑھائی جائے ان کی جو ریشو ہے یہاں سرمایہ کاری کیوں کی جائے؟ کیا یہاں پہ ٹیریف پولیسی، یہاں پہ ریونیو پولیسی، ٹیکس پولیسی اور انٹیلیکشل پروپرٹی کی جو صورتحال ہے کیا وہ بہتر ہے؟ کیا وہ سیکیور ہیں کہ وہ یہاں پر افنی انویسمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا میں خود سات سال یورپ میں نوکری کر کے آئیں ہوں میں ایک اوورسی پاکستانی نہیں تھی میں ایک کنسلٹنٹ تھی وہاں پہ مجھے پاکستان آنے کا شوق ہوا کیونکہ مجھے لگا کہ جو میں وہاں کر رہی ہوں میں شاید یہاں بہتر کر پاؤں لیکن میرے گاؤں سے سو بندہ گیا ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں جب وہ آئے گا وہ لاکھ روپے رائے گا نا انویسمنٹ کے لئے یہ میں پرانی آپ کو بتا دوں پرانے پاکستان کی بات اس نے لاکھ روپے میں پانچ ہزار پتواری کے لئے رکھ لینا ہے پانچ ہزار پتواری کے لئے سب کانٹرکٹر کے لئے کانٹرکٹر کے لئے بلڈنگ کوڈز والوں کے لئے حکومتی داروں کے لئے ہم بھی اس میں مشامل ہیں کیوں انسان کہے اگر کوئی پولیٹیشن وہ چھوٹا موٹا کوئی آپ کا ناظم ہو تو جب اس نے پچاس آر لوگوں کی جیبٹ ڈال لے وہ لاکھ روپے میں انگلینڈ میں کیوں نہ رکھا اکانٹ پر اس کے بچے پڑھ جائیں گے اس پیسے پر اب ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ سیف ہے 20 بلین ڈالر آتا ہے اس ملک میں رمیٹنس میں بانکنگ چینلز اور 20 بلین ڈالر آتا ہے انفارمل چینلز سے وہ کیوں آتا ہے انفارمل چینلز سے وہ غائب ہو جائیں گے وہ بانکنگ چینلز کی ترہو کیونکہ ٹاکس لگتا ہے جب بانکنگ چینل کی ترہو بھیجتے ہیں کہ ہم ٹاکس کس کو دے رہے ہیں ہمارے جو ریلٹریز پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو فری اسپتال ملتا ہے فری سکول ملتا ہے کیا ملتا ہے ان کو سر کو کی بھی جی پیسے دے دے کہ بیڑا غرق ہو گیا تو اب اب کیا میسج جا رہا ہے کہ جی اور انویسمنٹ سیف پاکستان کے سرمایہکاری کے جو قوانین ہیں اور جو ریجیم ہیں وہ دنیا میں بہترین دس نظاموں میں سے ہے لیکن پھر بھی کوئی انویسمنٹ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کروپشن آپ کو جب بتا ہے اللہ کا شکر ہے دیکھیں فوج نے پچھلے پانچ سال میں کابو کر لی ہے اللہ کا شکر ہے پولیس ریفارمز بھی آئی ہیں بہتریاں ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ایسے مالک کے دنیا میں جہاں ڈیموکریسی دور دور نہیں نظر آتی انویسمنٹ وہاں جاتی ہے کیونکہ وہاں سٹیبلیٹی پولیٹیکل نہیں ہوتی ہے فائنانشل سٹیبلیٹی ہوتی ہے فائنانشل اگر مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں پاکستان میں آکے ایک پلوٹ خرید رہی ہوں اور مجھ اس کے کاغذ نہیں ملنے لینڈ مافیا نے لے لینا ہے مجھ سے مجھ سے بھتا خور مافیا نے لے لینا ہے تو پھر میں کیوں ہوں جی اس ملک میں تو اب ہم جو سائے مائکاری کے اقدامات کر رہے ہیں وہ ساری یہ ہے کہ جی آپ کو یہ ایک ہزار ڈالر بھیجیں آپ ایک روپیا بھیجیں وہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے نام کا ہے آپ ہی کو واپس میں لے گا کریں اپنے مائکاری ملک آپ کو واپس دے گا وہ پیسہ اور اسے زیادہ دے گا لیکن اپنے ملک پہ اعتبار کریں گوادر میں کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے مقاصد تو ہم نے دیفنیٹلی اخوارات میں پڑھ لی تو یہ گوادر بڑے عرصے سے بڑے معاشی جو ہے نا وہ حب کے انتظار میں ہیں تو ابھی بھی کیا وہاں پہ وجود خواہت ہیں جو جنہوں نے ہمیں روک کے رکھا ہے کہ یہ گوادر ابھی تک کیوں نہیں دبائی بن رہا دیکھیں جی جس طرح پاکستان دبائی بن رہا تو گوادر بھی نہیں بن رہا گوادر بھی پاکستان اسی پاکستان کا حصہ ہے ٹھیک ہے سی پورٹ ہے لیکن جو چیز گوادر کے بارے میں کسی کبھی نہیں دیکھی کہ یہ بلوچستان کا حصہ ہے سب سے زیادہ حق ان کا حصہ ہے بلوچ قوم کا آپ کی ساری مادینیات آپ کی ساری جو منرلز نیچرل چیزیں وہ سب بلوچستان آتی ہے کیا مل ہے بلوچ قوم کو اب تک کچھ بھی نہیں کیوں یہ پاکستان کے کیا کہتے غلام تو نہیں ہمارے بھائی بہنیں ہماری ایکولیشانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہیں جب تک سوسائیٹی کی ایک بڑے حصے کو لگے گا کہ ہمیں ہمارا حق ہمیں پہچانا ہی نہیں جاتا حق دینا تو دور کی بات ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا گوادر بنے گا جی گوادر دبائی کیا اس سے بھی انشاءاللہ آگے جائے گا اقدامات کیے جائیں گے سی پیک کے حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے بھی تجارت کے اور اب تو جی نئے نئے ممالک ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے کسی ملک کو تھوڑی سی پاکستان سی بیلیٹی نظر آتی ہے میں آپ کو کمپنی کے نام لینا چاہتی کل میری ملاقات ہی جرمن کمپنی سے وہ کہتے ہم دو سال پہلے آئے ہم نے کوشش کی اربو روپے کی انویسمنٹ کرنے کی آپ چین میں گئی تھی انویسٹر سے ملاقات ہوئی تھی کیا لیمارکس تھے انویسٹرز کے انویسٹرز انویسٹرز وہ غیر چینی انویسٹرز تھے سات مالکے تھے کچھ یورپ کے تھے اور انویسٹرز نے سافی بات کی کہ ہم نہیں انویسٹ کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس نیچر بھی ہے آپ کے پاس توریزم بھی ہے آپ کے پاس منرل ہے ریسورس ہے سب کچھ ہے جو نہیں ہے وہ اونسٹ من پاور تو میں نے ان کے سامنے تو میں نے افنس لیا میں نے کہا کیسے کہ سکتے ہیں کیسے جی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھگا دیتے ہیں اپنے ملک سے پاکستان ویسے اپنے شل روں پاکستانی ہیں اس لیے کہ کٹينی پاکستانی پوریongs میں چک کریں اور انہیں دامات میں یہ ہوا کہ آپ تکریباً ستارہ پوائنٹ جم کر گئے ایک دن میں آپ اپنے پیٹنٹ کا آفیس ٹھیک کریں اپنے ٹریڈ مارک آفیس ٹھیک کریں کوپی رائٹ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دے کہ آپ کی کتابیں آپ کا سوفٹوئر آپ کا میوزک آپ کی جو دماغ کی ایجاد ہے اس کی عزت کی جائے گی آپ کے سیکرٹ سیکرٹ رکھے جائیں گے آپ دیکھیں انویسمنٹ کیسے جنب آپ انویسمنٹ کی بات کرتے آپ کو فور انویسمنٹ کی کچھ کچھ حصوں میں تو ضرورت ہی نہیں ہے لوکل انویسمنٹ وہ کیا ہے آپ کی یونانی دوائی آپ کی دیسی علاج آپ کے ٹوٹکے آپ کا ہیلتھ فوڈ آپ کا جو جو غریب آدمی کی غزا ہے وہ تو اس کی دوائی بھی ہے نا وہ بچارہ ہسپتال جائیں نہیں سکتا یہ ہمارے سکتے ہیں لو ہنگنگ فروٹ ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی لابز ٹھیک کر لیں تھوڑا اس ایریا میں انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کر لیں دنیا آئیویدہ کی طرف جاری ہے دنیا آرگینک کی طرف جاری ہے کینسر بڑھ گیا نا دنیا میں کیمیکل کھا 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 کے لگا لگا کے آپ اپنی یہ ایکسپورٹ کریں آپ دیکھیں آپ کا پاکستان کا میوزک آپ کے بچارے غریب جو آرٹسٹ ہیں وہ یا شادیہ پر جا کے پیسے کماتے ہیں اور یا باہر ملکوں میں پاکستان میں وہ کیوں نہیں کماتے کیونکہ ان کلکوانی نے نہیں بنے تھے اب وہ سب کچھ ہم نے شروع کر دیا اور یہ ایک ایسی سوپر ہائیوے پہ ہم چل رہے ہیں جس پہ سو لینز ہیں کسی ایک لین کو ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم پہ اتنا اس وقت ذمہواری آئیوی ہے عمران خان صاحب پی ایم جا رہے ہیں دھورے پر چین میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر کتنا بیل اوٹ پیکج مل سکتا ہے دیکھیں ہم جی صرف بیل اوٹ پیکج کرنی جا رہے ہیں اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا جس طرح سعودی میں عمران خان صاحب کے پر وزیراعظم صاحب کے ٹرپ کے دو حصے تھے ٹھیک پہلا تھا لون جو ہمیں ایک سانس لینا تھا وہ کیوں چاہیے تھا ہمیں کہ آپ جب آئی ایم ایف سے نگوشیئٹ کرتے ہیں وہاں پہ بہت سخت شرائط لگاتے ہیں اور ہماری فکر یہی ہے کہ وہ شرائط ہماری حکومت کے ہماری پاکستان کے سب سے جو ایک متاثرہ سیکشن ہے عوام کا اس کو نہ لگے لگتا ہوں نہیں کوئے ٹھیک ایمان خان صاحب نے دنیا کہ پاکستان ایس اوپن فر بزنس ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے کے قوانین دیکھ لیں ہم امیلیمیٹیشن پرانے پانچ دس سال کے ذمہ وار نہیں ہیں ہم آج کی ذمہ وار ہیں ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں ہم مجھے بتا ہے کہ کرپشن ہے ہمیں بتا ہے پاورٹی ہے ہمیں بتا ہے انمپلوئیمنٹ ہے ہم کسی کو جھوٹ بول کے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے ہیں ہم سچ بتائیں گے کیونکہ 3 out of 10 ہمارے مسئلے ہیں اور 7 out of 10 ہماری سٹرنگھ ہے ہماری یوتھ ہماری انگلیش سپیکنگ پوپیلیشن ہمارا پاکستان صرف دین یا اسلام سے یونائیٹڈ ہے تو زبانیں ثقافتیں ہماری الگ الگ ہیں یہ ہماری سٹرنگھ ہے یا ڈائیورسٹی کہ ہم ڈیفرنٹ زبانیں بولتے ہیں ڈیفرنٹ سوچ ہے ہم سب کی ہماری آپ نیچرل ری سورسز دیکھ لیں ابھی تو کچھ ہوئے نہیں ہے تو اس لئے خان صاحب نے ان کو انویسمنٹ بلایا چانہ میں بھی یہی ہوگا ہم ان کو انوائیٹ کریں گے ہمارے ہاؤزنگ سیکٹر میں آ کے آپ انویسٹ کریں لون اور انویسمنٹ ساتھ ساتھ میں چلے گا یہ دو چیزیں ہم جہاں جائیں گے ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ ہم لون صرف اپنے بچوں کے فیوچر جو جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کے لئے مانگ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف نہیں ہو انویسمنٹ ہم اس لئے مانگ رہے ہیں کہ ملک کو چلانا بھی تو نہیں آگے ساروں مرکرزوں پہ تو نہیں چل سکتا سی پیک پہ اس کا اثر ہوگا کہ اگر سی پیک پہ سی پیک کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں بے جیسے ہم تھر میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی کول میننگ جو ہے نا اور بہت ساری اس میں کیونکہ اب اس کول سے بہت ساری چیزیں بھی نکل رہی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے پانی کا ایک زخیرہ جو اسی زمین سے نکلائے ایک ستے سے کہ وہاں پہ فشنگ کے پانس بھی بن گئے شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو لیکن جب یہ لون کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے تو تو یو تنک کہ کل اس کا امپیکٹ اس پہ کیا آئے گا کہ ایک جہاں پہ آپ بزنس کٹھے کر رہے ہو اور پھر لون بھی لے رہے ہو ان سے نیو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں نا جی یہ تو پاک چین کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو اور ممالک کی بات کر سکتی ہوں آپ بہت انٹرسٹنگ یہ لانڈسکیپ ہوتا ہے لانڈسکیپ آپ کیسے ہوتا ہے کہ آپ لون کی بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں آپ اگر آپ کو یاد ہے کہ جب سی پیک شروع ہوا تھا پشلی حکومت نے کیا تھا اور ان کا فوکس انفرسٹرکچر پہ تھا سڑکیں ڈیم اور یہ اچھی چیز ہے اس میں کوئی ہرنی بریج 네 ، لیکن جس ملک میں آپ گھر آپ یر پچاس چیزیں بیچ پائیں ان کو کیوں سپائی سائٹ کیپاسٹی نہیں تھی تو کیوں نہیں آپ کے سپائی سائٹ کیپاسٹی ہیومن دیولپمنٹ ہیومن انویسمنٹ ہیومن انویسمنٹ کوالیٹی آف پروڈکٹ جب آپ بنا ہی نہیں پا رہے آپ بیچیں گے کیا اس لئے جب آپ کو یادے شروع میں رزاق داؤت صاحب میرے جو منسٹر ہیں جی جی ان نے یہی بات کی تھی جس کو اخباروں میں اچھالا گیا تھا اور غلط بیانی کی گئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ ہیومن ڈیویرمنٹ بھی کریں ان لوگوں کو انہیں آنگے لے کے چلنا ہے میٹرک فیل کچھی فیل اس سے نہیں چلے گا کام میڈل پاس اور ان کے جی حکومتی اداروں میں نوکرییں دے دو یہ ملک ایسے اور نہیں اب چلے گا اب یہ ہوگا انشاءاللہ چینہ نے بہت مجھے خوش ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا جوائنٹ پروجیکٹ ہے ہم اس میں دونوں ترمیمیں کر دیتے ہیں ایک روپے کی ترمیم نہیں ہوگی ایک پروجیکٹ کی ترمیم نہیں ہوگی اس کے اندر دائیورسیفیکیشن ہوگی یہ دیکھے جی کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی ٹرک کی بسی ٹرک بن گیا یہ تو ایک فلویڈ انویسمنٹ ہے جو آرہی سکسٹی ٹو بلین ڈالر کی چینہ کے مرضی پاکستان کی حکومت کے مرضی کی اسی سکسٹی ٹو بلین کو آپ کیسے ریسٹرکچر کرتے ہیں اسی کے اندر رہتے ہیں اور اس کا سی پیک دیکھیں جو سوڑی کمپلی کنکلوٹ کی گوادر اسے پارٹ آف تات لیکن سی پیک سے بڑا نہیں ہو سکتا کل خوچین کہتے ہیں کہ ہم چاریز بلین ڈالر اور لگا رہے ہیں سی پیک میں ہم کیوں منا کریں گے ان کو اور وہ چاریز بلین ہم صرف سائنس ٹیکنالوجی پہ سرویسز پہ اور ایڈکیشن پہ ڈالتے ہیں ویڈوکیشن پہ ڈالتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے موجودہ گورنمنٹ ہے وہ زیادہ موجودہ گورنمنٹ ہے وہ سمجھ پیٹی بلینگ پہ کام کر رہے ہیں موکر دنگونمنٹ ہے وہ سکلز بڑھائیں لوگوں کو وہ تاکت ہے کہ جی اس جنریشن 20 سنچوری کے ورکرز کی طرح ہم بھی آگئے ہیں آپ کو بتائیں کہ تھر میں اسی طرح انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ وہ سکلز بڑھائیں جو ہیں وہ اس کابل ہو گئے ہیں کہ وہ تمشہر چھل رہی ہیں اور ان کی بیلین گورنمنٹ بھی ہوئی ہے اور وہ سکلز ہو گئی ہے ایومن ڈیویلوپمنٹ پر بھارل کام کیا جا رہا ہے بہت شکریہ پریڈیم کا وقت اپنے خطام کی جانے پہنچ رہا ہے کہ آپ نے میں وقت دیا اور اس حوالے سے آگئے ہی فرام کے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھی شاندانہ گلزار صاحبہ جو کے ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں جب کہ پارلیمانی سیکرٹری پرائے تجارت ہیں ان سے گفتو شنید ہو رہی تھی اور یقینی طور پر اوورسیز پاکستانیز کو جو ہم نے رہنمائی پہنچانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے بدلتا پاکستان اس میں ہم ریویو کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت کی جو انیشیٹیوز ہیں جو ان کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ پریڈیم یقینی طور پر آپ کی رہنمائی کا باعث بنے گا یہ پریڈیم اپنے اختام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان محمد جابر کو کوارڈینیٹر امجد حلیمی کو اور پروڈیوسر ازغر خان کو ریڈیو پاکستان کی عالمی سرویس سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا اہمی و ناصر ہو موسیقی